بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیاعبدون محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اس سال پھر ہم شکر گزار ہیں اپنی اس ٹیم کا جسے اسلام میڈیا کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس سال ماہ موارک رمضان ماہ عبادت ماہ قرآن ماہ بندگی میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کی اس کارکردگی سے استفادہ کریں گے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف ویڈیو دیکھنا نہیں بلکہ ویڈیو پہ عمل کرنا چاہیے یہ جو ماہ موارک رمضان آ رہا ہے اسی قنوان سے بہت ہی قیمتی موضوع چنا ہے اسلام میڈیا نے آپ کے خدمت کے لیے اور وہ موضوع ہے آثار بندگی کون انسان ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا کون نوجوان ہے جو خدا کے قریب نہیں جانا چاہتا کون میری ماں اور بہن ہے جو اپنے آپ کو خدا سے قربت کے لیے آمادہ نہ کر رہی ہو ماہ موارک رمضان کی آمد آمد پہ انسان اپنے آپ کو پوری طرح سے آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جتنا قریب ہو سکے اپنے پروردگار سے قریب ہو جائے اور واقعا انسان کے اندر اتنی طاقت اور قوت کہاں کہ وہ اپنے خدا سے قریب ہو سکے اگر اس کا لطف نہ ہو اس کا کرم نہ ہو اگر اس کی نوادشیں نہ ہو اس کی رحمتیں نہ ہو یہ تو اس کا کرم ہے اس کی توفیق شامل حال ہوتی ہے کہ انسان اپنے پروردگار عالم سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ عبادت خدا کیسی کرنی چاہیے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہمارا خدا خود اپنی رحمتوں کو ہمارے اوپر نازل کرتا چلا جائے اور ہم سعادت کی منزلوں پر گامزن ہوتے چلے جائیں انسان کی اختیار میں دو چیزیں ہیں اس دنیا میں انسان اگر آیا ہے تو اس کے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ وہ جہنم چلا جائے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جنت کی طرف گامزن ہو جائے اور ہماری اسی چیز کے لیے اللہ نے اس دنیا میں سب کچھ نازل کر دیا ہے انبیاء بھیجے آئیمہ بھیجے قرآن بھیجا اور تمام صحیح بھیجے تاکہ یہ انسان اپنے عامال اور کردار کو منزل کمال عطا کر کے جنت کے راستے پر سفر کرتا ہوا آگے بڑھ جائے ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سخاوت سے بھرے ہوں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان میں مٹھاس ہی مٹھاس پیدا ہو لیکن اس کے باوجود ہمارا پڑوسی بھوکا رہ جائے ایسا نہ ہو کہ ہم عبادتوں پر عبادتیں کیے چلے جائیں مسلح چھوڑے نہ ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہر وقت یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ کہہ رہے ہوں لیکن ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہو ہمارے خانوادہ ہم سے ناراض ہو بلکہ عبادت کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان عبادت کسے کہتے ہیں ہمارا موضوع آثار بندگی آثار عبادت ہے لیکن سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ خود عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کا مفہوم کیا ہے ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم جو کسی مومن کی خدمت کر رہے ہیں عبادت صرف اسی کو کہتے ہیں نہیں خود حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لئی ست العبادت کسرت السوم والسیام وعنم العبادت کسرت التفکر فی امر اللہ آپ غور کریں خود امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو عبادت سوم اور سلات کی کسرت کو نہیں کہا جاتا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نمازیں بہت پڑھنے لگے ہیں تو اب ہم سے بڑا کون ہے تو یہ شاید تمہاری غلطی ہے اور تم اس راستے سے بہت دور ہو رہے ہو جس راستے پر خدا تمہیں پہنچانا چاہ رہا ہے اگر ہم ہر روز روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھ کے یہ سوچ لیں کہ اب اس سے زیادہ ہمارے لئے اور کیا شرف ہے کہ ہم روزے دار ہو گئے ہم نماز گزار ہو گئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے امام فرماتے ہیں لحصت العبادت و قسرت صوم و صلات کوئی عبادت جو ہے قسرت صوم و صلات نہیں ہے بلکہ کیا ہے انما العبادت و التفکر قسرت التفکر فی الامر اللہ اللہ کے حکم میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا یہ انسان کو کمال عطا کرتا ہے یہ انسان کو نجات دیتا ہے یہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے زیادہ عبادت کرنا مہم نہیں ہے عبادت سوچ کے کرنا عبادت خضو سے کرنا عبادت خشو کے ساتھ کرنا وہ عبادت عبادت ہی کیا ہے کہ جو مسلح پہ جانے کے بعد بھی انسان اس کے اندر کوئی تبدیل ہی نہ ہو عبادت کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان انجام دینے کے بعد انسان کے وجود میں ایک تحول پیدا ہو جائے انسان کے وجود میں ایک دگر گنی پیدا ہو جائے انسان خود اپنے اندر ایک کیفیت محسوس کرے جب یہ کیفیت انسان محسوس کر لیتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں عبادت کسے کہتے ہیں تب عبادت کی شیرینی سے واقف ہو جاتا ہے اور جب عبادت کی شیرینی اور عبادت کی مٹھاس کو مومن سمجھ جاتا ہے تو خدا کی قسم وقت ازان ہوتا ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو وہ اپنے کام کو کنارے کرتا ہے اور اللہ کے مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دنیا محسوس کرتی ہے کہ یہ واقعا عابد ہے اسے عبادت کرنے والا کہتے ہیں عبادت گزار کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے آپ سرزمین ایران پہ اللہ ہم سب مومنین و مومنات کو زیارت نصیب فرمائے اور دعا ہے پروردگار ہم اس وقت تک اس دنیا سے جائیں ہی نہ جب تک ہم زیارتِ معصومین علیہ السلام نہ کر سکیں ہم سب اس وقت تک اس دنیا سے جائیں ہی نہ جب تک ہم عبادت زیارتِ معصومین علیہ السلام انجام نہ دیں غور کریں آپ آئیں دیکھیں ہم نے دیکھا کہ وقتِ ازان ہوا بڑے سے بڑے ٹریلر چلانے والا بس چلانے والا گاڑیوں سے چلنے والے انہوں نے اپنی گاڑی کو روکا ایک مسلحہ بچھایا اور مسلحہ بچھانے کے بعد نماز پڑھا میں خود اپنی فیملی کے ساتھ میں نے دیکھا دکان پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں سامان خریدنے کے لئے وقتِ ازان ہوا اس نے دکان سمیٹا اور اس سمیٹنے کے بعد مسلحہ بچھایا وضوح کیا اور نماز پڑھا اول وقتِ نماز آغای بہجت سے کسی نے پوچھا عبادت کیا ہے آپ دیکھیں انسان کے اندر تبدیلی کا نام عبادت ہے انسان اپنے وجود میں جب ایک کیفیت پیدا کر لے اس کو عبادت کہا جاتا ہے میں اور تفصیل ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ عبادت کیا کیا چیزیں ہیں صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے آغای بہجت جو اس وقت جو ایران کے سرزمین ایران کے بہت بڑے عارف اور عالم دین ہیں ان سے سوال کیا کہ حضور آپ فرمائیں کہ جو مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کیا ہم بھی اس مرتبے پہ فائز ہو سکتے ہیں کیا ہم بھی کسی مرتبے پہ آ سکتے ہیں کیا ہم بھی عارف ہو سکتے ہیں تو آپ کو یہ ایسا فارمولہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہم عارف بن جائیں اللہ کے احکام کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے انہوں نے کہا نماز اول وقت پڑھنا شروع کر دو اول وقت نماز پڑھنا شروع کر دو سب سے بڑا نسخہ زندگی میں یہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا حاصل کرو تو نماز اول وقت پڑھو اگر چاہتے ہو کہ آخرت حاصل کرو تو نماز اول وقت پڑھو تو ابھی تو سب سے پہلا مرلہ ہمارا یہ ہے جہاں سے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے جہاں سے انسان انسان بنایا جاتا ہے جہاں سے انسان انسان خود منزل کمال عطا ہوتا ہے وہ پہلا مرلہ کیا ہے انسان اول وقت نماز پڑھے خدا کو کیا ضرورت تھا ہماری عبادت کی خدا کو کیا ضرورت کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں خدا کیا ضرورت کہ ہم رکو کریں خدا کو کیا ضرورت کہ ہم تقبیر تو لہرام سب کام چھوڑ کے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس اپنے بندے کو میں نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندہ میرے بلانے پہ آیا سب دنیا چھوڑ کر میری بارگاہ میں آتا ہے یا نہیں آتا بس وہ اتنا دیکھنا چاہتا ہے اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں جس کی عبادت کے لئے فرشتے ہوں جو سرب سجود ہیں تو سرب سجود ہیں جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں معصوم فرشتے معصوم انبیاء ہمارے آئیمہ جس کی عبادت کر چکے ہوں اس خدا کو ہماری عبادت سے کیا حاصل ہے نہیں وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں جس کے کھانے کے لئے انواع اقسام کی غزائیں اس کے دسترخان پہ ہم نے پہنچائیں ہیں جس کے سونے کے لئے اچھے سے اچھا انتظام کیا ہے وہ بندہ میرے بلانے پہ میرے کہنے پہ کتنی دیر میری بارگاہ میں آ سکتا ہے اور فوراں آتا ہے یا نہیں آتا یہ محسوس کریں اسی چیز کے احساس کو تفکر کہتے ہیں جو امام نے فرمایا ہے قصرت التفکر فی عمر اللہ یہی ہے کہ عمر خدا میں خدا کرامیں سوچیں آپ نماز پڑھیں تو اولے وقت پڑھیں پہلا مرحلہ یہ ہے عبادت کیا ہے اور آخری چیز یہ ہے پہلے درس کی وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اندر یہ عہد کر دے اپنے وقت کے امام سے کہ مولا آپ ہیں آپ زندہ ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے ناصر ہیں مولا آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب ازان ہوگی ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہماری ہر نماز اولے وقت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ